اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم کس طرح ویڈیو میں کوئی ویڈیو امپورٹ کر سکتے ہیں ڈیل کر سکتے ہیں اس کے دو سے تین طریقے میں نے بتایا تھے ٹھیک ہے تو جو آج کی ہماری ویڈیو ہے اس میں ہماری ایر کی ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ ہم کس طرح کے ویڈیو کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں کٹ کر سکتے ہیں یا میوزک چینج کر سکتے ہیں تو بہت ہی سان طریقہ ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں میری سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پریمیو پرو اوپن ہے اور اس کے مختلف پینلز بھی اوپن ہے تو اس کے لیے دبل کلک کر کے آپ کوئی بھی فائل امپورٹ کرتے ہیں جیسے ہی آپ فائل امپورٹ کرتے ہیں تو اس پہ جیسے ہی آپ دبل کلک کریں گے تو یہ ہماری ہے سورس وینڈو ٹھیک ہے اب یہاں سے ماوس کا جیسی ایرو بن رہے ہیں ماوس کا لیفٹ بٹن پریس کر کے اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی رہے جیسے ہی آپ نے دبل کلک کیا تو آپ کا جو ویڈیو ہے وہ سورس فائل میں سورس منیٹر میں شپٹ ہو جاتی ہے سورس سکرین میں اب یہاں پہ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ ہمارا ٹائم لائن ہے یہاں پہ ویڈیو کی کمپلیٹ لینٹھ بتائی ہوئی ہے کہ سات منٹ فورٹین نائن سیکنڈ اور ٹوانٹی فور نینو سیکنڈ کی ہے اب جیسے ہی سپیس بار کلک کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو پلے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اس کو ماوس کا لیفٹ بٹن پیس کر کے ڈریک کر کے تیزی کے ساتھ آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں پیچھے بھی لے کے جا سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ ہے کہ مجھے یہ کمپلیٹ ویڈیو نہیں چاہیے اس کا ایک سمپل سا پارٹ چاہیے یہ والا تو جسٹ یہاں پہ دو نشان دیئے ہوئے ہیں یہ مارک ان کا نشان ہے اور یہ مارک آؤٹ کا نشان ہے اس کی شورٹ کٹ کی او ہے مارک ان کی شورٹ کٹ کی آئی ہے مارک ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جہاں سے ویڈیو سٹارٹ کرنی ہے وہاں سے لے کے اور مارک آؤٹ کا مطلب ہے انٹ پوائنٹ آپ کا کیا ہے ٹھیک ہے اگر فرض کریں کہ مجھے یہاں سے ویڈیو چاہیے یہاں سے مارک ان پریس کروں گا اور یہ دیکھیں اس نے ساتھ ہی یہ پیچھے والی ویڈیو کٹ کر دی ہے اب میری ویڈیو یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اب یہاں سے میں سپیس بار پریس کر کے پلے کرتا ہوں جیسے ہی تھوڑی سی ویڈیو پلے ہوتی ہے اور مجھے یہاں تک لک چاہیے یہاں پہ آکے میں مارک آؤٹ پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے کٹ کر دیا اس کے آگے والا پارٹ بھی اور پیچھے والا بھی اب یہ دو لائنوں کے درمیان جو ہائلائٹ ایڈیا ہے یہ ہماری ویڈیو ہے اب اس کو ہم نے ڈریک کرنا ہے تاکہ یہ ہماری ٹائم لائن پہ آ رہے یہ ہمارا ٹائم لائن پہ آ رہے یہ ہمارا ٹائم لائن پہ ہے یہاں پہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کی آڈیو چین نہیں کرنی جسٹ آپ ویڈیو سے اس کو پکریں اور ماؤس کے لیفٹ بٹن سے ڈریک کر کے یہاں پہ چھوڑ دیں جیسے ہی آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ بھی دیکھیں یہ ہمارا ٹائم لائن شو ہو گیا ہے اب سپیس بار کو کلک کریں گے تو ہماری ویڈیو جو کٹ کی ہے جو پارٹ ہم نے سلیکٹ کیا ہے صرف اتنا ہی پارٹ ہمارے پاس آ چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ساتھ میوزک بھی آ چکا ہے اب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے ویڈیو نہیں چاہیے صرف آپ آڈیو چاہیے یا اگر ویڈیو چاہیے اور میوزک یہ نہیں چاہیے میں نے میوزک چینج کرنا ہے تو اس کے لیے جسٹ آپ اس کو یہاں سے ختم کریں اور اس بٹن سے اگر آپ ڈریک کر کے ٹائم لائن پہ لے کے آئیں گے تو صرف وہ آپ کی ویڈیو ڈریک ہو کے آئے گی اس میں آڈیو نہیں ہے اگر آپ کو آڈیو چاہیے تو اس کے لیے یہ ساتھ جو ہے ڈریک آڈیو ONLY اس کو ڈریک کر کے لے کے آئیں گے تو آپ کی آڈیو آئے گی ٹھیک ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کموری یہ میوزک نہیں چاہیے اس کے جگہ میں کوئی اور میوزک لگانا چاہ رہا ہوں تو جسٹ اس کے لیے آپ اس کو ڈیل کریں یہاں سے ڈبل کلک کر کے آپ کے پاس جو میوزک ہے اسے پریمیو پرو میں لے کے ہیں فرض کریں میرے پاس یہ میوزک ہے باؤنڈ بھی ساؤنڈ ٹھیک ہے جیسے ڈبل کلک کیا ہے میوزک آپ کے آ چکا ہے پروجیکٹ وینڈو میں آپ اس کو ڈبل کلک کریں اور آپ کے سورس منیٹر پہ یہ آگیا اب یہاں پہ یہ ہے جیسے ہی آپ سپیس بار پریس کریں گے تو آپ کا میوزک پلے ہو جائے گا اب یہاں سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی ویڈیو کی لینٹ کتنی ہے آپ کو میوزک بھی اتنا ہی لگانا پڑے گا اٹھاون سیکنڈ اور بارہ نینو سیکنڈ اب یہاں سے اس طرح کر سکتے ہیں ماؤس ایرو کیس سے آپ بیک بھی آ سکتے ہیں ماؤس سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تھامن اور بارہ یہ ٹائم لائن جو ہے اس کی سیم ہو گئی کہ اتنے ٹائم اس کا اتنی لینٹ ہے جیسے ہی آپ اس کو کریں گے یہاں سے مارک آؤٹ کر دیں اور یہاں سے آڈیو ڈریک کریں ٹھیک ہے اور یہ آپ کی ویڈیو کے ساتھ میوزک چینج ہو گیا اب جیسے ہی یہ ہماری ویڈیو اور میوزک فائنل ہو گیا اب اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ فائل میں جائیں گے اور یہاں پہ ایکسپورٹ پہ جا کے میڈیا پہ کلک کر دیں ایک طریقہ اس کا یہ ہے اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہ رہے کنٹرول ایم اس کی شورٹ کٹ کی ہے یہ ہماری جو ہے ایکسپورٹ کی وینڈو اوپن ہو گئی یہاں سے مجھے چاہیے ایس ٹو پوائٹ سکس فور یہ بڑا ایم پی فور ہے سب سے ہائی ریزوڈیشن گئی چل رہا ہوتا ہے یہاں پہ اگر مجھے ذرا میڈیم چاہیے یا کوئی فور ایٹی انڈرو ایڈی یا مختلف فور میٹس دیئے ہوئے ہیں لیکن مجھے اس وقت ہائی بڑھ ہی چاہیے ٹھیک ہے آپ نے سیف کہاں پہ کرنی ہے اور کس نام سے کرنی ہے یہاں سے کلک کریں اور یہاں پہ میں سلکٹ کر لیتا ہوں ویڈیو کٹ یہاں سے سیف کر کے ایکسپورٹ پہ کلک کرتا ہوں جیسے ہی ایکسپورٹ پہ کلک کرتا ہوں یہ میری ویڈیو رینڈر ہونا شروع ہو گئی ہے یہ کچھ ٹائم لیتی ہے یہ ویڈیو پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنے سائز کی ہے اور کتنی ہائی ریسلیلیشن ویڈیو ہے تو اس حساب سے یہ ٹائم سپینڈ ہوتا ہے جیسے ہی اسٹیمیٹڈ ٹائم ہے سیمن سیکنڈ، سک سیکنڈ ویڈن فائی سیکنڈ یہ اپنی رینڈر ویڈیو کمپلیٹ کر دے گا یہ دیکھیں جیسے ہی یہ ویڈیو ہوتی ہے اور یہ ہمارا جو کلپ ہے جہاں بھی ہم نے سیپ کیا تھا ویڈیو میں ٹھیک ہے یہ ویڈیو کٹ کے نام سے ہماری ویڈیو ہے میں جیسے اس کو پلے کرتا ہوں تو دیکھئے گا اٹھاون سیکنڈ کی جو ہماری ویڈیو تھی بس وہی ہے اور اس میں میوزک بھی چینج ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں بڑے آسانی کے ساتھ ہم نے ایک ویڈیو کو پریمیر میں امپورٹ کیا اس کے علاوہ اس کو کٹ کیا ہے جتنا اس کا پارٹ چاہیے تھا اس کے علاوہ پھر اس کے ہم نے میوزک بھی چینج کیا کس طرح میوزک چینج کر سکتے ہیں مارکن کر سکتے ہیں مارک آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان کلاسی امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی لاسٹ پہ آپ سے کہوں گا کہ میرا چینل سکرائب کریں زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور مزید ویڈیو کے لیے اپنے مزبان کو اجازت دیجئے اسلام علیکم